مراد علی شاہ نے کہا کہ سب کو اپنا موقف پیش کرنے کا حق ہے اور حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم کا اپنا موقف ہے البتہ اس حوالے سے خالد مقبول صدیقی اور گورنر کا بیان نہیں سنا ایم کیو ایم کا موقف ایلیکشن کمیشن کے سامنے رکھا اب ایلیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ آج صدر آسف زرداری کی صدارت میں اچلاس ہے ایاز صادق سمیں جو بھی ہمارے اتحادی ہیں وہ سب اچلاس میں شرکت کریں گے صدر زرداری کے ساتھ ملک کی صورتحال کے بارے میں صلاح مشورے کریں گے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ موشت میں مسائل ہیں اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ہمارا ایمپورٹ بل ہمارا بہت بڑھ گیا ہم سب کو اپنی کمر قسمی ہوگی وزیراعظم کی طرف سے کچھ وفا کی وزراء کراچی آئے تھے جن سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم کے پاس تجربہ کار ٹیم ہیں موشت کی بہتری میں صبح سے جو مدد چاہیے ہم بالکل حاضر ہیں پیپلز پارٹی کو ہلکا بنیوں پر فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ان کا وعدہ تھا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سن کامران ٹھسپری نے کہا کلاپتہ افراد ہماری پارٹی کا بہت بڑا مطالبہ ہے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اسی معاملے پر الہاب کیا تھا اور موجودہ حکومت سے بھی یہی امید ہے کلاپتہ افراد پر ہمیں نا امید نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے یہاں مسائل ہیں تو ان کے حل بھی موجود ہیں اختیارات نہ ہونے کا رونا نہیں رونا چاہیے کراچی میں کئی مسائل ہیں یہ شہر ہمیشہ مار کا کردار ادا کرتا ہے کراچی سب کا دوست ہے لیکن کوئی اس کا دوست نہیں یہ شہر ٹوٹ رہا ہے اس کا تعلیمی نظام سیورج گیس اور پانی نہیں تمام ارباب اختیار کو کہتا ہوں کہ یہ گورو فکر کا وقت ہے سیاست کا وقت نہیں اگر معاشی حب کو گوت نہ لیا اور بڑے فیصلے نہ کیے تو معاشی عدم استقام کے ذمہ داری انہی پر ہوگی جو صاحبے اختیار ہیں بانی ایم کیو ایم سے متعلق سوال کے جواب میں گورنر سن کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تعلق یا رابطہ نہیں رہا الطاف حسین کا معاملہ ریاست کے ساتھ ہے اور بحثیت وفاق کے نمائندے کے میں ریاست کے ساتھ ہوں کامران ٹیسبری نے کہا کہ خواہش ہے کہ کراچی جاؤں تو افاق احمد سے بھی بات کروں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کراچی اس وقت درد میں ہیں اس کے لوگوں کے دل سڑکوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں اور ان کو جوڑنا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اچلاس وزیراعظم کے پی کو شرکت کی دعوت نہ دینے پر فواد حکومت پر برہم فواد چوہگری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے وزیراعظم خیبر پاکک خان کو قومی سلامتی کمیٹی کے اچلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی اب کون اس غیر سنجیدہ حکومت کے ساتھ بیٹھے گا انہوں نے کہا کہ تالوان لیڈرشپ صرف امران خان کے عزت کرتی ہے ان کا مسید کہنا تھا کہ الیکشن صرف ہمارا مسئلہ نہیں پاکستان کا ہے موشد کی بہتری اور دشتگردی کے خاتمے پر اتفاق رائے ضروری ہے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے آپس میں ملنے سے پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لگتا ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نرسری کے بچوں نے سنبھالی ہوئی ہے کراچی کے لوگوں کو پتا ہے یہ سب لوگ کیوں اکٹھے ہوئے واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اچلاس آج دوبارہ ہوگا ذرائع کے مطابق اچلاس میں عسکری اور سبل حکام شرکت کریں گے حساس اداروں کے حکام اچلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کو ہوئے اچلاس میں زیرے گور آنے والی تجاویز پر اہم فیصلے متوقع ہیں رانا سنا کے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بیان پر افغانستان کا ردعمل آ گیا حضرت داخلہ رانا سناولہ کے افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بیان پر افغان حکومت کا ردعمل سامنے آیا زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی افغانستان میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے افغانستان پاکستان سے اچھے تعلقات کا ہواں ہیں پاکستانی حکام کو بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے امارات اسلامیہ کے ترجمان سبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کسی ملک کو دوسرے ملک کے علاقے میں حملہ کرنے کا حق نہیں ہے دنیا کا کوئی قانون ایسی جاریت کی اجازت نہیں دیتا اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو امارات اسلامیہ سے بات کرے ہماری سیکیورٹی فورسز کاروائی کر سکتی ہے دوسری طرف افغان وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی حکام کا بیان بے بنیاد اور اشتیال انگیز ہے کوئی بھی مسئلہ یا تنازعہ سمجھوتے کے تحت حل ہونا چاہیے واضح رہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی ٹیکانوں کے خلاف کاروائی نہیں کی تو پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی ٹیکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی جنرل ایٹار باجوا کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے تاریخی استقبال کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے تین عرقان پانچابس املی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا اور باپ کو پپلز پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا سے متعلق عمران خان نے کہا کہ باجوا احتساب نہیں کرنا چاہتے اس لیے تعلقات خراب ہوئے امریکہ میں حسین حکانی کو باجوا نے لوبنگ کے لیے ہائر کیا حسین حکانی میرے خلاف کمپین اور جنرل ریٹائر باجوا کی تشیر کرتے رہے باجوا نے آخری ملاقات میں کہا آپ پلے بوائے ہیں میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں کمر باجوا کمر پر چھوڑا گھومپ اور ہمدردی بھی کر رہے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس تاحال جنرل ریٹائر باجوا کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پریٹ فارم پر ہوں گی اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ملک میں شفاف الیکشن ہوں اور پائدار حکومت بنیں شفاف الیکشن سے ملک میں ایسا کام آئے گا اسٹیبلشمنٹ موشد سمیت سب بہرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے